لوگ ان کو باپ دادا کی جگیر شمجھ کر استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہے لاہور میں ایک جمخانہ کلاب لاہور جمخانہ کلاب اب وہ کس کا ہے میں اور آپ اس میں انٹرونی نہیں ہو سکتے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بالکل جا ہی نہیں سکتے وہ اشرفیہ کا ہے ایک اور مزے کے بات بتاؤں کتنے بڑے وہاں لوگ جاتے ہیں بچہر غریب لوگ ہیں وہاں ان کی میمبرشی فیز بھی نہیں اور رنٹ پتا کتنا تھا اور کتنی لیز کے لیے دیئے گا بیس سو پچاس کے لیے بیس سو پچاس ہے پوچھ بھی نہیں سکتے اور کیا آپ نے کسین پوچھ لیا اور میں آپ کے ناظرین کو ہزاروں کی تدان میں آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں بڑا بزر کا قیس بتانے لگا ہوں اسلام علیکم راجرین میں ہوں آپ کا مصبان عبد الرحمن ایڈوکیٹ اور آپ قانون کیا کہتا ہے میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینئر ایڈوکیٹ عبداللہ ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ کی جو پروپٹیز ہوتی ہیں سرکاری زمینیں ہوتی ہیں جو کہ بورڈ آف ریونیو کے انڈر آتی ہیں سر یہ کن مقاصد کے لیے دی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی زمین کسی مقصود مقصد کے لیے کسی کو دی جاتی ہے فار مقصود پیریٹ یہ کمرشل پرپس کے لیے دی جاتی ہے انڈسٹر پرپس کے لیے دی جاتی ہے اگری کرچر پر مقاصد کے لیے دی جاتی ہے انٹرٹینمنٹ یا ویلفر مقاصد کے لیے دی جاتی ہے یہ کوئی پانچ شے قسم کی ریلیزز ہوتی ہے باپ دادا کی جاگیر سمجھ لیتے ہیں تو اس نے خریدی ہے ایک کروڑ پے میں ایک لاکھ میں پچاس آزار پے میں وہ آگے اسی کو دس دس کروڑ پے میں دس دس سال کے ریلیز کر دیتے ہیں بڑا ٹرکی ہے بڑا ایمپورٹن ہے جو آپ نے پوچھا ہے دیکھیں بنے 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 دی تو مسئلہ تین سال کے لیے لیز ہوتی ہے اور تین سال کے بعد پھر ابھی جو نئی پلیسی آئی ہے ابھی فردر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جس کو دی جاتی ہے وہ وہی حل کرے گا سب لیٹ نہیں ہو سکتی تو جن مقاصد کے لیے یہ لینڈ پروپٹیز دی جاتی ہیں سرکاری زمینے تو اگر یہ ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر سرکار کیا کرتی ہے کیا آپ نے پوچھ لیا اور میں آپ کے ناظرین کو جو ہزاروں کی تدان میں آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں بڑا مزر کا کیس بتانے لگا ہوں یہاں پر ہے لاہور میں ایک جمخانہ کلاب لاہور جمخانہ کلاب وہ کس کا ہے میں اور آپ اس میں انٹرونی نہیں ہو سکتے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بالکل جا ہی نہیں سکتے وہ اشرفیہ کا ہے ججز ہیں مادرک کے ساتھ ہیں بیروکریٹس ہیں بڑے بڑے پالیٹیشن ہیں بزنس مین ہیں وہ کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے میرے بھائی وہ کئی سالوں سے گزرستہ ستر سالوں سے اس کو لیج پر دے رکھا ہے ابھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے اور وہ پتا کس مقصد کے لیے جو آپ کا کوششن ہے وہ ویلفر کے لیے دیا گیا ہے لوگوں کے عوام کے فلاح و بیبود کے لیے کہ یہ جو گیارہ سو اکاسی کنال زمین ہے جو نزور لینڈ ہے بورڈ آ و ریونیو کی زمین ہے اس کو وہ انہوں نے دیا تھا مینجمنٹ جو جم خانہ کی تھی لوگوں کے ویلفر کے لیے تاکہ وہاں پر لوگوں کے فلاح و بہبود شرفیہ کے کلاب بن گیا اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سب لیٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا وہاں سب لیٹ بھی کر دیا بیکریہ بن گئی بینک بن گئے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کمر بھی بن گئے ہیں کھیل تو الگ بات ہے اور رنٹ پتا کتنا تھا دو روی پرٹنا پانچ زار سلانہ گیارہ سکاسی کرنگ اور کتنی لیٹ کے لیے دیئے گا بیٹ سو پچاس کے لیے بیٹ سو پچاس ہے پوچھ بھی نہیں سکتے اور کنسیشن کیا دی گئی کچھ افسران ہے کچھ چائے پانی دیئے تھوڑا سے لو ریٹ پر مل جائے کرے گا ہم نے کہا کہ بھائی گجر نالے کا گھر گرائے جا سکتے ہیں یہ جو لیٹ دی گئی جس مقصد کے لیے وہ تو ہو نہیں یہ تو کمرشل ہو گیا آپ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آپ جاتے ہیں چودہ ہزار پر نائٹ دیتے ہیں اور آپ کمرہ کراہ پر لے لیتے ہیں تو بھائی یہ ویل فر کہاں سے ہوئی ویل فر ہو رہی ہے لیکن ان کی ہو رہی ہے جن کو پاکستان میں کوئی قانون پوچھ بھی نہیں سکتا جم خانہ کے اندر بڑے بڑے مگر مچ ہیں سر کیسے آرڈر ان کی اگنس جا سکتا ہے دیکھئے یہ تو جب میں نے جب یہ کام شروع کیا تو بہت سے فون کال بھی آ رہے ہیں اکن پیچھے پڑھ گئے ہیں جن کے گھر گرائے جا رہے ہیں جن کے گھر لیے جا رہے ہیں تو بھائی یہ بھی تو گیارہ سکھ اکاسی کنال پبلک کی زمین ہے نا یا غریب کا بچہ بھی تو گوف کھیل سکتا ہے یا غریب کا بچہ بھی تو جم جا سکتا ہے ویل فر کیلئے تو میری اور آپ کی تو نہیں ہو رہی تو ہم نے یہی کہا ہے کہ ایک اور بسے کی بات بتا ہوں کتنے بڑے وہاں لوگ جاتے ہیں بچھر غریب لوگ ہیں نا وہاں ان کی میبر سے فیز بھی نہیں ہے کیوں غریب ہے بھلا پوچھیں مجھ سے آپ جی جی پلیز وہ غریب اس لیے کہ دو ہزار دس کے بعد آج تک جو پانچ دار کرایا سو سو کارڈ وہ بھی نہیں دیا تھا اب جب میں نے کب لینڈ ڈالیا تو شاید دے دیا لیکن جب تک میں نے جنوری میں یہ ٹونٹی ٹونٹی بانے میں دیا تھا تب تو کچھ بھی نہیں تھا اور فائلیں دبانے کی کوش کی جا رہی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پبلک باڈی نہیں ہیں بھئی پبلک باڈی کیسے ہیں لیکن سر اس کی خبر کیسے ملی کہ یہ بھی ویل فیر کی سوسائیٹی آپ بڑے شرارتی ہیں وکیل ہے نا وکیل وکیل کو دلیل کے لیے کنونس کرتا ہے یہ بھی بتائیں گے یہ جو ہم پروگرام دکھا رہے ہیں فیک تو نہیں ہے جاگتے رہیے جانتے رہیے یعنی کہ آرٹیکل نائنٹین اے ہے جو دستور کا جو آپ کو یہ حق دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے بھئی میں کوئی کیلہ اور ہم دونوں کو نہیں دیتا آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کانون کے تحت کہ جی اسیس تو انفرمیشن یہ معلومات ہے یہ اٹاری ترمین کے بعد بنا دیا آپ کو حق ہے پھر اس کے ایڈر لاغ بنا پنجاب ترسپرنسی اینڈ رائیٹو انفرمیشن ایکت دو در تینا یعنی پنجاب میں جتنے بھی پبلک باڈیز ہیں ان سے آپ کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں اس کیس میں آپ کا ذاتی انٹرسٹ کیا ہے وہ بھی میرے ناظرین جاننا چاہیں گے آخر آپ نے اس کو ٹیک آور کیا کیوں ہے بھائی دیکھیں ذاتی انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا یہ ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن یعنی مفادہ آمہ کے کام کرنا میرا یہ تھا کہ بھائی یہ کہا گیا کہ یہ مفادہ آمہ کے لیے تو میں بھی کوئی کھل سکتا ہوں میں بھی ایک اچھا پلیئر بننا چاہتا ہوں تو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میمبر ہیں میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا جی پھر آپ انٹرسٹ نہیں ہو سکتے میں نے کہا یہ تو مفادہ آمہ کا کلاب ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ مفادہ کھا ہے یہ رسٹکٹڈ ہے یہ میمبر کے لیے ہے میں نے کہا پھر میمبرشپ دے دیں انہوں نے کہا آپ پہلے تو پچیس لاکھ لوگ جمع کرائیں اور پندرہ سال انتظار بھی کریں ابھی آپ کوئی دس پندرہ سال انتظار کریں آپ کی باری آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں میں نے کہا پھر وہ میانی صاحب بہتر ہے میں وہاں چلے جو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اور کون کون سے بڑے نام ہیں جو رویل ہونے جا رہی ہیں جو کہ سوشل ویلفیر کے نام کے اوپر پروپٹی ہیں انہوں نے لیس کروائی ہوئی ہیں سینر ایڈوکیٹ عبداللہ ملی کے ساتھ آپ کا خادم عبدالرحمن ایڈوکیٹ انشاءاللہ اگلی اپسوڈ میں ملغات ہوگی حالانے کے بعد